بہرین میں مقیم پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے بہرین حکومت نے ملازمین کے لیے تنخواہ تحفظ ازدام متعارف کروا دیا بہرین کی وزارتیں محنت اور سماجی ترقی نے بازابتہ قانونی دستاویز جاری کر دی ہے ہر آجر پر ملازمین کی اجرت بروقت فوری ادا کرنا لازم قرار دے دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز فیصل رزا سے فیصل اس پروسیجر کے حوالے سے مزید بتائے گا یہ کیا نئی پالیسی متعارف کروا گئی ہے جی بالکل بہرین میں مقیم پاکستانیوں کے لیے یہ ایک بڑی خوشخبری ہے کہ بہرین کی حکومت نے ملازمین کے لیے تنخواہ تحفظ نظام جو ہے وہ متعارف کرا دیا ہے آجر کی جانب سے مشاہرے کی ادم ادائیگی یا ڈرانے دھمکانے کے جو واقعات سامنے آتے رہے ہیں گزشتہ ادوار میں اس کے بعد بہرین کی حکومت کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے بہرین کی وزارت محنت اور سماجی ترقی نے بازابتہ قانونی دستاویز جو ہے وہ جاری کر دی ہے ہر آجر پر ملازمین کی حجرت بروقت اور اس کی فوری ادائیگی کرنا جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا ہے بہرینی مرکزی بینک سے لائسنس سیاستہ آجر کو تنخواہ ادائیگی کا کوئی بھی طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کرنا ہوگا اس سلسلے میں بازابتہ جو ہے وہ دستاویز جاری کر دی گئی ہے بہرینی حکومت نے فیصلے کے اطلاق کے لیے تین مرائل کی نشاندہی کی ہے پہلے مرائلے میں پانچ سو یا زائد ملازمین یہ یقین ہے کہ چی خبر سامنے آئی ہے فیصل رضا ہمیں اپلیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ سینیٹر محمد عیوب کے استیفے کے باعث خالی ہونے والی نشست پر انتخابی شیڈل کا اعلان کر دیا گیا شوکر ترین کو سینیٹر بنانے کے لیے محمد عیوب نے استیفہ دیا تھا خالی نشست پر انتخاب بیس دسمبر کو ہوگا جبکہ دو دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا سکتے ہیں اس پر مزید بات کریں گے بیورو چیف ممتاز بنگش ہمارے صدر موجود ہیں ممتاز مزید بتائے گئے سوالے سے بالکل یہ نشست شوکر ترین کے لیے خالی کی گئی ہے وزیراعظم عمران خان کی حرایت پر سینیٹر محمد عیوب سکا گیا تھا کہ وہ استیفہ دیں تاکہ اس نشست پر شوکر ترین کو منتخب کیا جا سکے اور انہیں وفاقی وزیر کا عدد دیا جا سکے ان کی حرایت کے مطابق سینیٹر محمد عیوب کی استیفہ کے بعد اب اس نشست پر شیڈول کا اعلان ہو گیا ہے پولنگ 20 دسمبر کو بھی کاغذات نامزدگی 30 نومبر سے لے کر دو دسمبر تک جمع کرائے جا سکے ہیں اسی طرح تین دسمبر کو کاغذات نامزدگی سما کرانے والے امیدواروں کی فیرس جمع ہوگی اور چہر دسمبر تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پر ڈال ہوگی اسی طرح اپیلوں پر فیصلہ 10 دسمبر تک ہوگا اور 11 دسمبر کو امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فیرس جاری ہوگی امیدوار اپنے کاغذات پر دسمبر تک واپس لے سکیں گے اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ خبر بخصوں قواہ میں پاکستان طریقہ انصاف کی اکثریت ہے اس لیے شوق ترین اس نشست پر کامیاب ہو جائیں گے اور ان کا ادراج بھی ممتاز بنگا شاہب ہمیں تفصیلاً اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اور قائم مقام گورن پنجاب چودری پرویز الہی سے وکلا کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے چودری پرویز الہی نے کہا کہ وکلا فوری اور سستے انصاف کی فراہمی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں معاشرے کو وکلا کے مصبت کردار کی ضرورت ہے انہوں نے مزید کہا کہ مسلم لیگی وکلا نے ہمیشہ مصبت سیاست کی ہے آپ کو بتائیں کہ قائم مقام گورن پنجاب چودری پرویز الہی سے وکلا کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے چودری پرویز الہی نے کہا کہ وکلا فوری اور سستے انصاف کی فراہمی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں سندھ کے بلدیاتی ملازمین کو محکمہ خزانہ سے براہ راست انخواہیں نہ ملنے پر احتجاج سندھ بھر کے ملازمین کا مطالبات کی منظوری تک غیر مہینہ مدت ہرتال کا اعلان کر دیا گیا ہے اس ہرتال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سندھ کے بلدیاتی ملازمین کو محکمہ خزانہ سے براہ راست انخواہیں نہ ملنے پر احتجاج کیا جا رہا ہے سندھ بھر کے ملازمین کا مطالبات کی منظوری تک غیر مہینہ مدت تک ہرتال جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے دیگر خبر میں آپ کو بتائیں کہ کراچی کی ڈسٹرک عدالت غربی میں شہری کے گھر میں داخل ہو کر تشدد کرنے خواتین سے بدتمیزی اور قتل کی دھمکیاں دینے کا یہ کیس ہے رکنے سندھ اسمبلی ملک شہزاد ایوان کی درخواست سے زمانت پر سمات ہوئی عدالت نے ملک شہزاد ایوان کو شامل تبتیش نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا اس عدالتی کا اروائی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کراچی کی ڈسٹرک عدالت غربی میں شہری کے گھر میں داخل ہو کر تشدد کرنے کا یہ معاملہ ہے اور خواتین سے بدتمیزی اور قتل کی دھمکیاں دینے کا یہ کیس ہے رکنے سندھ اسمبلی ملک شہزاد ایوان کی درخواست زمانت پر سمات کی گئی اور اسلام آباد میں سائبر کرائم کی کاروائی وزیر آزم احساس پروگرام کے لیے غیر قانونی سم ایکسٹیویشن میں ملاویس گروہ گرفتار کر لیا گیا گروہ میں تین خواتین سمیت چار افراد شامل ہیں جبکہ گرفتار ملزمان سے چار بائیومیٹرک ڈیوائسز بھی برامت کر لی گئی ہیں اس پر مزید بات کریں گے نمائندہ نائنٹیو نیوز حسین احمد ہمارے سے موجود ہیں حسین بتائے گا کب سے یہ گروہ جو ہے وہ سرگرم تھا آج دیکھیں سائبر کرائم اسلام آباد کی کاروائی جو ہے وہ سامنے آئی ہے وزیراعظم احفاظ پروگرام کے لیے غیر قانونی سیم ایکٹیویشن میں ملاویس گروہ گرفتار کیا گیا ہے گروہ میں تین خواتین سمیت چار افراد جو ہے وہ شامل ہیں ملزمان میں سید وجور ماریہ رحمان گلنازی کی اور رضیہ رفیق شامل ہیں گروہ سے چالیس شناختی کا تین سو پچاس ایکٹیویر شدہ موبائل سیم اور اٹھارہ سو پچاس سیم جہکس برامت ہوئی ہیں جبکہ گرفتار شدہ ملزمان سے چار بائیو میٹرک ڈیوائزز بھی برامت کی گئی ہیں ملزمان کے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ درج کا دی گئی ہیں ڈیٹی ڈیریکٹر سائبر کرائن اسلام آباد کی جانب سے تفصیلات جاری کی گئی ہیں کہ جو گروہ ہے اس میں چار افراد جو ہے وہ شامل ہیں انہیں گرفتار کر کے بقاعدہ کاروائی شروع کر دی گئی ہے بقاعدہ کاروائی شروع کر دی گئی ہے پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں گریٹر لندن کے پاکستانی نجات منتخب کانسلرز اور میئرز کنونشن کا انعقاد ہائی کمیشنر معظم احمد خان نے بریٹش پاکستانی کانسلرز سے خطاب میں اس ضرورت پر زور دیا کہ وہ مل کر کام کریں تاکہ پاکستان اور برطانی کے دمیان تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کریں مزید جانتے ہیں بیروچی پیو کے غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں پاکستان ہائی کمیشن لندن میں منقضہ کنونشن میں گریٹر لندن بھر سے تقریباً سو بریٹش پاکستانی کانسلرز اور میئرز نے شرکت کی بریٹش پاکستانی کمیونٹی سے متعلق اہم مسائل پر اپنی تجاویز دیں ہائی کمیشن کے اقدام کا مقصد پاکستانی کمیونٹی سے اپنی منتخب قیادت کے ذریعے رابطہ قائم کرنا اور انہیں برطانوی پاکستانیوں کی فلاہ و بہبود اور پاک برطانیہ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا تھا ہائی کمیشنر موظم احمد خان نے کنونشن میں شرکت کرنے پر کانسلرز اور میرز کا شکریہ ادا کیا کہا کہ اس کنونشن کا مقصد کمیونٹی کے ساتھ روابط کو تیز بنانا اور مشترکہ مفاد کے مسائل پر بہتر تفہیم پیدا کرنے کی ان کی کوششوں کا حصہ ہے انہوں نے انہیں بھارت کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جمع کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے مشن کی مسلسل کوششوں سے بھی آگاہ کیا ہائی کمیشنر نے شرکہ پر زور دیا کہ وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھولیں تاکہ اس اقدام کے ذریعے پیش کردہ سرمایہ کاری کے مختلف مواقعے سے فائدہ اٹھایا جا سکے خان صاحب ہمارے نئے کانسلرز جنرل آئے ہیں انہوں نے یہ جو سجیشن دیا کہ ہر تین مہینے کے بعد یہاں کے الیکٹیب لوگوں سے ایک انٹریکشن ہونا چاہیے ان کا ایک علیہ دا پورٹل ہونا چاہیے وہ کمیونٹی کے پرابلمز کو گراس لوٹ لیول پر سمجھتے ہیں جو کہ صحیح بات ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں سے سجیشن دے سکتے ہیں ان کو ہم نے بھی سجیشن دیا کہ یہاں سے لیس دن 500 پاکستانی کانسلرز اور ایم پی ہیں لیس دن 500 ان کی ایک ڈائریکٹری بنائیں اور ان سے سجیشن لیں اور ان کے پرابلمز لیں تاکہ وہ کمیونٹی کے مسائل کے بارے میں آپ کو بتا سکے they have invited councillors and the mayors of pakistan and there's been a lot of suggestion on communication and i think the core issue here is that we need to make sure that we get the communication with the high commission and that pakistan is living in the uk and i think we will solve a lot of problems ہم انہوں نے انوائٹ کیا ہے کہ آپ اپنی جو ہیں ہمیں سفارشات دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ پاکستانی کمیونٹی کی ہیلپ کس طرح سے ہائی کمیشنر زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے ہم لوگ نے ان کو بہت سفارشات پیش کی ہیں اور انہوں نے بہت اچھے آئیڈیاز بھی ہمیں دیا ہیں اور انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ جو ہے ہائی کمیشنر کے توسط سے ہماری کمیونٹی کی بہتری کے لیے یہاں پہ کام ہو جائے گا ہم ساری کمیونٹی کے جسے کمیونٹی کے کچھے ہوگی یہ بات کریں کس طرح ہم اور کمیونٹی کو سپورٹ کر سکتے ہیں ہائی کمیشن میں ہماری کمیونٹی کے بہت سارے پیشنڈ ہوتے ہیں کس طرح ہم کو آنسل کر سکتے ہیں جو آج ہماری جس نکلی ہے کمیونکیشن جو کمیونکیشن گیا ہمارے اور ہائی کمیشن کے بیچ میں آرہا ہم اس کو کیسے پیل کریں ایک اچھی کاوش ہے کوئی بھی جو اٹیمٹ کیا جائے کمیونٹی کو کٹھا کرنے کے لیے کانسلر جو ہے نا ان کی جو روٹس ہیں ویدن در کمیونٹی ہے اور ان کو تو ان کی انوالمنٹ جو ہے نا وہ تو ڈیفنیلٹی ہونے چاہیے پاکستان ہائی کمیشن سے بکہز دے آر ایلیکٹڈ پیپل فرم دیر کمیونٹیز برطانیہ کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ترقی اور ترقی میں ایک اشاریہ چھ میلین برطانوی پاکستانیوں کے تعاون کو سرہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے تعلیم میں توجہ مرکوز کرنے زندگی کے مختلف شعبوں میں خواتین کے فعال کردار اور بہتری سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے آئندہ مہینوں میں اس طرح کے مزید کنونشنز برمنگم، بریڈ فورڈ، منچسٹر اور گلاسگو میں پاکستان کے چار کانسل خانوں میں منعقد کیے جائیں گے جامع مسجد المدینہ والسل میں سیدنا غوث العظم کانفرنس منعقد ہوئی جس کی صدارت صاحبزادہ علامہ محمد نظیر محروی نے کی مشہور سنہ خان سلطان عطیق الرحمن نے خوبصورت کلام پیش کر کے سامعین پر وجہ تاری کر دیا عرفان احمد فراز رپورٹ کریں گے ہر سانس کا لیشتہ ایمان میرا ہو بن نبی محر علی ہے ایمان میرا ہو بن نبی محر علی ہے جامعہ مسجد المدینہ والسل کی کمیٹی کے چیرمنن حاجی مشتاق احمد کی زیر نگرانی عظیم الشان سیدنا غوث العظم کانفرنس منعقد ہوئی تلاوت کلام پاک حافظ محمد ابو بکر نے کی جبکہ ملک نازک حسین نے گلہائے عقیدت پیش کیا عزیز و کرم چکو تیار جب میرے جنازے کو کفن پر لکھ دینا نا کفن پر لکھ دینا نا موالا غوث عاظم کا پاکستان سے آئے ہوئے مشہور سنہ خان سلطان عطیق الرحمان نے خوبصورت کلام پیش کر کے سامعین پر سہر تاری کر دیا پاکستان کے معروف عالم دین خطیب اہل سنت علامہ عابد حسین چشتی نے سیدنا غوث العظم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پروردیگار عالم نے فرمایا اس زمین پر رہنے والے سارے میرے بندے ہیں لیکن حقیقت میں میرے بندے وہ ہیں جو صرف میرے لیے اپنی راتیں گزارتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ شیخ عبدالقادر جلانی نے راتیں بھی اور دن بھی اپنے رب کے لیے گزاریں اور رب العالمین کی بارگاہ میں بڑا باکمال رتبہ حاصل کیا صحب زادہ علامہ محمد نظیر مہروی نے خطاب کرتے ہوئے کہا سیدنا غوث العظم عبدالقادر جلانی ہر ماہ کی گیارویں شب کو ایک علمی روحانی تربیتی محفل سجاتے اور لوگوں کو دعوت حق دیتے شیخ عبدالقادر جلانی علم کا بہرے بیکران تھے عرفان احمد فراز نائنٹی ٹو نیوز والسل بھرمنگم میں بریٹش پاکستانی فورم کے زیر احتمام ڈپٹی کانسل جنرل اف پاکستان سردار محمد خان خطا کے عزاز میں الودائی پارٹی مناقض کی گئی جس کے مہمانے خصوصی لارڈ میئر اوف بھرمنگم چادری محمد افضل تھے شرقہ نے پاکستانی کمیونیٹی کی خدمت کرنے میں اہم کردار ادا کرنے پر ان کو خراجت احسین پیش کیا عابد کانس میں کے رپورٹ دیکھئے برمنگم کے مقامی ہوتل میں بریٹش پاکستانی فورم کے زیر احتمام ڈپٹی کانسل جنرل اف پاکستان سردار محمد خان خطا کے عزاز میں سجائی گئی الودائی تقریب کے مذبان اجاز احمد صدیقی تھے اس موقع پر لارڈ میئر برمنگم چودری محمد افضل لندن کے معروف سماجی و کاروباری شخصیت تہا قریشی ایم بی ای سابق لارڈ میئر کانسلر سید شفیق حسین شاہ علامہ زفر اللہ شاہ آسیہ حسین اور دیگر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آج پاکستان کو اندرونی اور بیرونی بہت سے چیلنجوں کا سامنا ہے اور ان چیلنجوں سے نمٹنے کا واحد حل سفارتکاری ہے رہنموں کا مزید کہنا ہے کہ برمنگم کانسلیٹ میں تائناتی کے دوران ڈپٹی کانسلر جنرل سردار محمد خان خطک پاکستان کی خوبصورتی اور انویسمنٹ کے حوالے سے بریفنگ دیتے رہے وہ قابل تحسین ہے اس موقع پر صدار محمد خان خطک کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگم میں پاکستانی کمیونٹی کے تعاون اور محبت کی وجہ سے پاکستان سے دوری کا احساس نہیں ہوا اور بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اوورسیز پاکستانی مختلف شعبہ جات میں عالی عہدوں پر فائز ہو کر پاکستان کا نام دنیا میں روشن کر رہے ہیں اس موقع پر نائنٹی ٹونیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شرکہ کا مزید کہنا تھا کہ اس طرح کے پروگرام جہاں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کا ذریعہ ہوتے ہیں وہیں پر اپنے ملک پاکستان سے لا زوال محبت کو بھی اجاگر کرتے ہیں آتھ کا یہ جو فنکشن پاکستانی بریڈج فورم نے آرگنائز کیا ایک فیر ویل پارٹی تھی جس میں اتنے سارے ہمارے پاکستانی بہن بھائی جمع ہوئے ذاتی طور پر میں بیان نہیں کر سکتا الفاظ میں کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ہماری کمیونٹی میرے بارے میں پاکستانی کانسلیٹ کے بارے میں اور پاکستانی حکومت کے بارے میں اتنے اچھے خیالات رکھتے ہیں اتنے اچھے الفاظ میں ان کو یاد رکھتے ہیں یاد کرتے ہیں کمیونٹی کو ایک مقام دینا ان کی خدمت کرنا ان کی ویل پر لک آفٹر کرنا حکومت پاکستان اور کانسلیٹ پاکستان یہاں پہ برمنگم میں ہماری ذمہ داری ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس ذمہ داری کو ہم نے اس انداز میں نبایا کہ لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا آج بریڈج پاکستانی فورم کی میٹنگ تھی جس میں پاکستان کے ساتھ ازارے جگجیتی ظاہر کی گئی اور ساتھ ہی یہاں پر جو ہمارے ڈیپٹی کوئسر جنرل تھے جناب خٹک صاحب ان کے عذاب میں جداوت تھی اور انہیں اخراج تحسین پیش کیا گیا کہ انہوں نے اپنے پریڈ کے دوران لوگ کی بڑی خدمت کی ہے آج برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگم میں بریٹش پاکستانی فورم کے پلیٹ فارم سے ہم نے سفیران پاکستان کے عزاز میں خاص کر سردار محمد خٹک صاحب ان کے عزاز میں چونکہ الودائی جو ہے پروگرام تھا بڑے شان شان طریقے سے ہم نے ان کو جو ہے وہ خرمقدم بھی کیا الودا بھی کیا اور آج کے خاص مہمان جو ہے وہ لارڈ میر صاحب تھے اور اس کے علاوہ تمام مقاتب فکر کے ساتھی تمام پلٹیکل پارٹیز کے لوگ اور کمیونٹی کے ویل نون پرسنیلٹیز نے آج حصہ دیا آج کے جو مسلم کمیونٹی ہے یہاں پر سارے دوست دمائیں ان سب کا آنا اللہ قبول فرمائے اور ما شاء اللہ جو انہوں نے کام کیا ہے مسلم کمیونٹی نے مل کر سارے دوست یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو مزیر کامیابی عطا فرمائے آج کے حوالے سے میں یہ میسیج دینا چاہوں گی اپنی لوکل کمیونٹی کو اوبرسیس پاکستانی کو کہ وہ بریٹش پولیٹکس میں اپنا پارٹی سپیٹ کریں ان پر حصہ لیں تاکہ ہم یہاں کی پولیسیز بنانے میں جو ہے اپنا کردار ادا کر سکیں آج کا میسی یہ ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور اسی طرح آپ کو حفظیں بانتے رہیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کامی رکھو آپ اس میں تفرقیں نہ ڈالو بریٹش پاکستانی فورم نے جو ایک پروگرام کا انعقاد کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بریٹش پاکستانیوں کے لیے ایک بہت ہی بڑا پیغام ہے کہ وہ یہاں کی سیاست میں یہاں کے جو سیاسی انسٹیوشنز ہیں جو ڈسین میکنگ انسٹیوشنز ہیں ان میں بھرپور حصہ لیں یہاں پاکستانی آج برمینگا میں کٹھے ہوئے ہیں تجدید وفا کے لیے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے یہاں بھی اس کی نیک نامی کے لیے کام کریں گے اور جو پاکستان کے مخالف ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سارے پاکستانی متحد ہیں اس موقع پر کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے کمیونٹی کے اہم رہنماؤں کی فوت ہو جانے پر ان کے اصال سواب اور نائنٹی ٹو نیوز کے نمائندے عابد قازمی کی والدہ کے درجات کی بلندی کے لیے مولانا مدنی نے اجتماعی دعا بھی کرائی برطانیہ کے شہر راچٹل کے پاکستانی نجات میر آسم رشید کی دعوت پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چہدری اسجد جعوید گھرال نے میر آفیس کا دورہ کیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چہدری اسجد جعوید گھرال ان دنوں برطانیہ کے دورے پر ہیں مانچسٹر اور روشڈل کے دورے کے دوران انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کے مختلف شبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سے ملاقات کی روشڈل میں میر آسم رشید کی دعوت پر روشڈل میں میر آفیس کا وزٹ بھی کیا اس موقع پر میر روشڈل آسم رشید نے جسٹس چہدری اسجد جعوید گھرال کو برطانیہ کی ترقی میں پاکستانیوں کشمیری کمیونٹی کے مصبت کردار پر روشنی ڈالی جسٹس اسجد جعوید گھرال کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں لوکل سطح پر بھی پاکستانی کمیونٹی کی کامیابیاں قابل ستائش ہیں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی برطانیہ کی ترقی میں نمائی کردار ادا کر رہی ہے نظر مشید صاحب سے مل کر بہت خوشی ہوئی اللہ تعالی ان کو مزید ایسے عدو سے نوازے جی ان کے خیالات ان کی محبت پاکستان سے محبت پاکستانیوں سے محبت ان کے یہ خیالات دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ جہاں پاکستانی جہاں بھی ہیں وہ ملک سے بائر ہیں ان کے دل میں جو پاکستان کے لیے جذبہ جو محبت ہے وہ بڑا دیت نہیں دیت نہیں ہے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے میر آسم رشید کا کہنا تھا کہ پاکستان اور برطانیہ میں سرکاری سطح پر وفوت کے تبادلے سے دونوں ممالک کے لوگ ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں میں ویلکم کرتا ہوں جسٹس جوید صاحب کو یہاں پہ روچٹل میں اور خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے جسٹس صاحب یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ایک کلوز کانٹیکٹ بھی بنایا ہے یہاں پہ ان کے مسائل بھی سنے ہیں میرے ساتھ بھی ان کی ڈسکشن ہوئی ہے میں نے بھی کچھ مسائلوں کے ساتھ ڈسکس کی ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں جسٹس صاحب جو ان کے ساتھ مل کے ہم کام بھی کریں گے میر آفیس ویزٹ کے دوران میر آسم رشید نے جسٹس چودری عزد جوید گھرال احسن گھرال اشفاق ٹوپا چودری حارون گجر چودری فیصل اسحاق وسیم چودری کو روچڈل کانسل کے بحیش دیئے برطانیہ بھر کی طرح برفباری کا سلسلہ شروع ہو گیا جس کے باعث سردی میں شدت آ گئی ہے میٹ آفیس کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت منفی دو اور زیادہ سے زیادہ ایک ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں تاہم رات تک برفباری کا سلسلہ تھم جائے گا برطانیہ بھر سے ہماری نمائندے وقار بابر مغل سے مزید جانیں گے وقار بتائے گا برطانیہ بھر کی طرح بریڈ فورڈ اور اس کے مضافاتی علاقوں میں بھی برفباری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ویسے تو برفباری کل سے ہی شروع ہو چکی تھی لیکن کل دن کو تھم گئی تھی اور آج دوبارہ صبح سے برفباری کا جو سلسلہ ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے اور میٹ آفیس کے مطابق برفباری کا یہ جو سلسلہ ہے آج شام تک تھم جائے گا اس کے بعد بارش ہوگی اور برف جو ہے وہ پگل جانے کے کافی زیادہ امکانات ظاہر کیے گئے ہیں میٹ آفیس کے مطابق درجہ رہادت کیونکہ کم سے کم مائنس دو ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ ایک ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں جس کے باعث رات کو جو ہے آئیس جمنے کے چانسز ہیں اور چھوٹے جو راستے ہیں اور پیدر چلنے والے راستے جو ہیں وہاں پہ بلیک آئیس کے باعث فسلن کے جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ چانسز بڑھ جائیں گے تاہم بریڈ فورڈ کانسل کی جانب سے گزشتہ روز ہی شہراؤں اور چھوٹی جو سڑکیں وہاں پہ نمک کا چھڑکاؤ اور گریٹنگ کر دی گئی تھی ٹریفک معمول کے مطابق رواد وہاں ہے جس کے باعث جو بڑی سڑکیں ہیں وہاں پہ ٹریفک ویسے بھی کام ہوتی ہے لیکن آج برف باری کے باعث عارف علوی نے اشکابات میں ترک صدر روجت طیب اردوان اور آزبائیجان کے صدر الہام علیف سے الگ الگ ملاقاتیں کی اس دوران علاقائی اور عالمی فورمز پر تعاون بڑھانے دو طرف تعلقات مضبوط کرنے پر اتفاق کیا گیا آتف پٹ کی رپورٹ صدر عارف علوی نے اشکابات میں ترک صدر رجب طیب اردوان اور آزبائیجان کے صدر الہام علیف سے الگ الگ ملاقاتیں کی اس دوران علاقائی اور عالمی فورمز پر تعاون پڑھانے دو درفہ تعلقات مضبوط کرنے تجارت معیشت علاقائی اور عالمی فورمز پر تعاون پڑھانے پر اتفاق کیا گیا صدر مملکت پاکستان ڈاکٹر آر ایف الوی کا کہنا تھا کہ اسلاموفوبیا کا اتداروں کے لیے خطے اور بالخصوص اسلام ممالکوں مشترکہ کاوشوں کی ضرورت ہے خطے کو درپیش مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے صدر نے کشمیر پر ترکی کے اصولی موقف پر صدر رجب تید اردگان کا شکریہ ادا کیا آخر میں صدر رجب تید اردگان کا کہنا تھا کہ اسلاموباد تہران استمبول ہائیوے کو فعال بنانے اور اسی روٹ پر ریلوے لائن کو بحال کرنے کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ زنگیز اور کاریڈور کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں جو ہمارے ملک اور ہمارے خطے کے درمیان براہ راس ہائیوے کا رابطہ قائم کرے گا جسے دونوں ملکوں کے کاروباری لوگ مستفید ہوں گے اور ملکی معیشت مضبوط ہوگی دوبائی کی عالمی نواش ایکسپو 2020 کے مرکزی سٹیج جوبلی پاویلین میں پاکستانی فنکاروں نے دھوم مچا دی نئے اور پرانی گیتو پر شاندار پرفارمنس نے شرکہ کو جھومنے پر مجبور کر دیا مدسر خوشنود کے رپورٹ دیکھئے دوبائی کی عالمی نواش ایکسپو 2020 کے مرکزی سٹیج جوبلی پاویلین میں پاکستانی فنکاروں نے دھوم مچا دی پاکستان کی معروف سنگر میشا شفی نے اپنی آواز کا جادو جگایا تو شائع کے جھوم اٹھے میشا شفی نے نازی حسن کا گانا بھوم بھوم گایا تو سب کے دل ہی جیت لیے منیبہ مزاری اور ماریا اونیرہ نے بھی میشا شفی کا ساتھ دیا اس کے ساتھ ساتھ منیبہ مزاری نے موٹیویشنل سپیچ دے کر حاضرین کو کچھ نہ کچھ کرنے کا جذبہ دیا ینگ سنگر ماریا اونیرہ کے پرفارمنس کے صورت میں پاکستان کی ایک اور آواز بھی متعارف کرائی گئی سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک جی کے پانچ سو باون میں جنم دن کے سلسلے میں گردوارہ صاحب گرو نانک شاہ علم ملائشیا میں تین روزہ شاندار تقریبات جانی ہے تقریبات میں ملائشیا میں موجود سکھ یادری بڑے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں جاوید رحمان کے رپورٹ دنیا بھر کی طرح ملائشیا میں بھی بابا گرو نانک جی کا بانچ سو بانوان جنم دن عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے اسی سلسلے میں گردوارہ صاحب گرو نانک شاہ علم ملائشیا میں تین روزہ شاندار تقریبات شروع ہو چکی ہیں تقریبات میں ملائشیا میں موجود سکھ یادری بڑے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں تین روزہ تقریبات کا آغاز مذہبی رسم اکھنڈ پارٹ سے کیا گیا گردوارہ صاحب شاہ علم کو رنگ برنگی روشنیوں پھولوں اور برکی کمکموں سے دلکش انداز میں سجایا گیا ہے تقریبات میں شرکت کے لیے آنے والے سکھ یادریوں کی توازے گردوارہ صاحب کی رسوئی میں خاص طور پر پاکستان سے منگوائے گئے خالص دیسی گھی سے تیار کردہ مکعی کی روٹی اور سرسوں کے ساکھ کے ساتھ کی جا رہی ہے گردوارہ صاحب میں اپنے پنجاب کے نام سے آویزہ کیے گئے بورٹ پر بابا گرو نانک جی سمیت سچا سودا پنجا صاحب ڈیرہ صاحب اور پاکستان میں موجود سکھوں کے دیگر مقدس مقامات کی تفصیلات درج کی گئی ہیں گردوارہ صاحب شاہ علم کے پردان اور ملائشیا کے معروف قانوندان پتمندر جیت سنگھ گل اور ملائشیا میں سکھ کمیونٹی کی نمائی شخصیات نے نائنٹی ٹون یوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کرتار پور رہداری کھولنے ننکانہ صاحب میں سکھ یاتریوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے اور خاص طور پر لاہور میں زیل سنگھ ریسرچ سینٹر قائم کرنے پر حکومت پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گے بھی اپنا ایک پنجاب سی پولٹیکل طور تے وٹا چھٹا ہو گیا تے اپنا جو جا جوڑ اگگے سی گیا اور جوڑ ریندائی رمیند تے گاں دی گاں وردائی ہوں میں جا 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 تُسی دیکھے آپ نے گھرکار دے بے چوئے آپ نے پاکستوریکل گھردورہ سی پاکستان اے بھی ایک اتھے گیاں دینوں اے سب کو ستھیک کتا ہوئے ہوا تے گاں اے جا جا اپنے پاکستان چ still斯ی دیکھے جنallen پاکستان چیز نہ بی تسی ت предлаг کو ستھیک کس نو سندھ دون گے سی انہوں نے تی ضحط تے والے تی لاکڑ رہیوں اے جرے پولٹیکا Yoga پانج WedGr sessions اس ٹوڑ رائیے پاسے کر کے پاسے کارکے چیز اللہ میرے جوڑ رہیے کی غرید آیا جن ڈی آپ جا جا لوڑ کرےằng دستفرllo share ڈی اسڈ چوڑ رہیے دی ہے موسیقی 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 انتقال کر گئیں ان کے جنازے میں امریکہ میں ترکی کے سفیر نے خصوصی شرکت کی اور ملکہ شہناز کی فاملی کو ترکی کے صدر طیب اردوان کی طرف سے تحضیتی پیغام پہنچایا اس موقع پر امریکہ کے نامور نوجوان عالم دین عمر سلمان و مختلف مسلم تنظیموں کے اتحاد مجلس شورا کے صدر طالب الرشید اسلامیک سرکل اوف نارتھ امریکہ نیو یارک کے صدر طالب رحمان سمیت مختلف مسلم رہنماء اور سیکڑوں افراد نے شرکت کی سبائی وزیر امر نوجوانانوں اور کھل پنجاب راہ تیمور خان بھٹی نے ایکسپو 2020 دبائی میں پاکستانی پاولین کا دورہ کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ امرات میں پاکستانی کمیونٹی سے کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی پاولین آئے اور پاکستان کے تحضیب و تمدد ان کو دیکھیں پاکستانی حکومت نے اس سماکاری کے حوالے سے جو اقدامات کیے ہیں ان کے بارے میں بریفنگ حاصل کریں ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ بھی دیکھئے آج ہم ادھر دبائی میں پاکستان پاولین پہ موجود ہیں اور سب سے پہلے تو میں ریکویسٹ کروں گا ادھر جتنی بھی پاکستان کی کمیونٹی ہے آبیسلی بہت سے لوگوں نے اس کو وزیٹ کیا ہوگا پلیز کم اینڈ ہیو وزیٹ اس میں پورے پاکستان کا ایسا کلچر ایسی گلنس کے پنگ اور ایسا رچ ہیریٹیج ہماری جو ریلیجیس ہارمنی ہے تمام پروسپیکٹس کو بڑا ڈیٹیل میں دکھایا گیا ہے جو ادھر کی ہمارے ہینڈی کرافٹس ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پوری دنیا میں ایک پاکستان کا جو پوزیٹیو ایمیج ہے وہ پورٹری ہو رہے ہیں جس سے پاکستان کو ایک نئی پہچان مل رہی ہے اور اس وقت ادھر دبائی ایکسپو میں جو ٹاپ تھری فٹ فال وائز پیویلینز ہیں ان میں پاکستان فال کر رہے ہیں اور میں اپنے تمام جو ادھر کی کمیونٹی ہے پاکستانی اور جو ہمارے کیکٹ لبرز ہیں ان کو ایمیسید دینا چاہتا ہوں کہ کل شاہد افریدی ہمارے لیشنل ہیرو سپورٹس دپارٹمنٹ گورنمنٹ اف پنجاب کی طرف سے کل ادھر آئیں گے سیڑھے تین بجے اور وہ بھی ویزٹ کریں گے ہمارے ساہو تھر اپنے تمام فینز کو بھی ٹائم دے گی لاہور گیریزن پولو گراؤنڈز کے زیر احتمام بیٹل ایکس پولو کپ ٹیم ری ماؤنڈز نے جیت لی فانل میں دلچس مقابلے کے بعد ٹیم بارورز کو شکست کا سامنا کرنا پڑا فانل میچ کے موقع پر نیزہ بازی کے علاوہ فوجی بینڈ نے بھی مظاہرہ کیا لاہور سے رپورٹ دیکھئے لاہور کے فورٹریز سٹیڈیم میں میٹل ایکس پولو کے فانل مقابلے مقابلے دیکھنے کے لیے تماشائیوں کی بڑی تعداد گراؤنڈ میں موجود تھی اور خوب لطفندوز ہوتی رہی اس موقع پر آرمی بینڈ نے میزیکل دھنوں سے حاضرین کے دل محلی ہے فانل میچ میں ٹیم ری ماؤنڈز نے باریز کو شکست دے کر مسلسل دوسرے ہفتے آٹھ گول سے ٹورنمنٹ میں فتح حاصل کی ٹیم ری ماؤنڈز کی جانب سے راجہ تیمور ندیم نے تین نائیم نے دو جبکہ ایل ڈی عمران شاہد نے ایک گول کیا ٹیم باریز کی طرف سے ارنیسٹو ٹروٹرز نے تین اور حمزہ مواز خان نے ایک گول سکور کیا فانل میچ میں سابق آرمی چیف چرنل جہانگیر کرامت نے بطار مہمانے خصوصی شرکت کی اداکار شان شاہد فردوس جمال اداکارہ مہق علی بھی فانل دیکھنے کے لیے گرانگ پہنچے اور ایونٹ کو خوب سرہا فانل میچ کے خطام پر مہمانوں کے جانب سے جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے چھٹی تھل جیپ ریلی میں جیتنے والے فاتحین کو انعامات تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پرپیرڈ کٹیگری کے ونرز زین محمود ومن پرپیرڈ کٹیگری میں تشنا پٹیل اور سٹاک کٹیگری میں یاسر احمد کو ٹرافیز دی گئیں مزفرگڑ میں تھل جیپ ریلی کا چاروزہ رنگا رنگ میلا اختتام پذیر ہو گیا تھل جیپ ریلی کی مردوں کی پرپیرڈ کٹیگری میں زین محمود نے کامیابی حاصل کی زین محمود نے ایک سو پچانوے کلومیٹر لمبے ٹریک کو دو گھنٹے آٹھ منٹ انتالیس سیکنڈ میں تحقیہ ومن پرپیرڈ کٹیگری میں تشنا پٹیل نے کامیابی حاصل کی سٹاک کٹیگری میں یاسر احمد نے کامیابی حاصل کی جیتنے والے ریسرز میں مشیر وزیرالہ پنجاب برائز سیاحت آصف محمود نے ٹرافیز تقسیم کی اس موقع پر سپورٹس ایونٹ کی بہترین کابریج کرنے والے صحافیوں اور منتظمین میں بھی شیلز تقسیم کی گئیں راول پینڈی پہ سجار ڈاک شو شوخ اور شرارتی کتوں کے ناز نخروں نے شاقین کے دل جیت لیے اکسہ خالد کے رپورٹ میں دیکھئے